دیکھیں سکسس کو تو ڈیفائن کرنے کا کوئی ایس اچ پرامیٹر ہے نہیں علاوہ اگر آپ اس کو دنیاوی زعوے سے دیکھتے ہیں اور اگر وہ ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ آپ میسلوز لا آف ہائرارکی میں چلے جائیں کہہ دے پہلے آپ کی فیزیولوجیکل نینٹ ہوتی ہیں اور اس سے آپ ٹرانسینٹ کر کے پھر آپ اپنی سائکولوجیکل نیٹس پہ جاتے ہیں اور اس میں سے یعنی شیلٹر روٹی کپڑا مکان بیسیکلی جو کانسپٹ ہے اس سے آپ مائیگریٹ کرتے ہیں پھر آپ کو لاو ایموشنل کمفرٹ چاہیے ہوتی ہے اور ایونچولی آپ جا کے ایکچولائز کر لیتے ہیں اپنے آپ کو جس کو ایکچولائز کہتے ہیں یہ عام طور پر ایک عمومی پیراہ ہے یہ ایک وہ بیزان ہے جس کے اوپر پرکھا جاتا ہے کہ جی کون سیکسیسپل ہے میں اکثر میرا ماننا ہے کہ کئی لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس صرف پیسہ ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر جو ڈکاٹومی ہے جس کے اوپر میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس اقدار اور جو افکار ہوتے ہیں بجائے ان کو دیکھنے کے ہم لوگوں کو ان کی مالی وسائل کی بنیاد پر یعنی پلیس کرتے ہیں سوسائیٹ ایویویٹ کرتے ہیں ایویویٹ کرتے ہیں لہٰذا اگر یہ میار ہے تو پھر آنصف علی زہداری صاحب بہت سیکسیسپل ہے ان کے پاس جتنی دولت ہے جو شورت ہے وہ شورت جیسی بھی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا ہے یا نہ وہ ہے تو پھر وہ ہے میں نہیں ہوں آپ نہیں ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے تو میں نہیں جانتا کہ جب آپ نے مجھ سے یہ پہلا سوال کیا آپ کے ذہن میں وہ ڈیفینیشن کیا ہے سکسیس کی بیکاز سکسیس جو ہے کامیابی وہ کسی در کسی جس تو جو جدوجہد کے نتیجے میں یعنی بیٹے بیٹے تو کامیابی نہیں ہوگی کچھ آپ کریں گے تو کامیابی تو سوال یہ پیدا ہوگا آپ کیا کرنا چاہتے تھے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کے نزدیک آپ وہ کر پائے یعنی مکمل ہو جانا میں ذمجتا ہوں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اس زاویے سے کامیابی ہے وہ سکسیس جس کو وہ انڈیور کرتے ہیں باقی تمام لوگ اس کی جستجو میں اس پر سوٹ میں رہتے ہیں رائیٹ دس انگلی ہے دس انگلی ہے پروسس تو میں تو بڑا ڈرتا ہوں جی اس لفظ سے سکسیس سے لیکن سکسیس جو ہے یہ جو میں اس سکسیس کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ آپ کو سکسیس فول کہیں اور وہ سب سے بڑی کاسٹ جو اس کی ہے جو پرائیس ٹیگ ہے وہ ہے تقبر وہ ہے غرور وہ ہے جھوٹی انا لہٰذا میں تو جی جب بات کرتا ہوں جب بھی میرے ڈیمینر سے میری باڈی لیک بچ سے اکثر کافی لوگ مجھے سمجھتے بھی ہیں کہ ایرو گنٹر میں بالکل نہیں ہوں شاید بولنے کا انداز کرخت ہے لیکن جو سکسیس ہے نا جی میرے نزدیک تو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ذاتی مفاد سے بالتر ہو کے کوئی کام کرتے ہوگے ہیں موسیقی موسیقی